ہلو دوستو میں مسلت عباس اور آج میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لائن کے ویل کروس کے ویل سٹریٹ کے ویل کیوں بناتے ہیں کروس اور سٹریٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور آج کھانا کھانا ہم یوز کر سکتے ہیں لائن کے ویل کو یہ میں نے بہت پہلے سب چیزوں کو پڑھا تھا پھر اس کے بعد کوئی یوز میں نہیں رہا بیچ بیچ میں یوز ہوتا رہتا تھا اس کے بعد جب میں نے سی سی ٹی ویل سٹارٹ کیا تو برابر ہوں سب سے پہلے آپ کے لیے کو دیکھیں اوپر جس کے شیل لگا ہوا اس کو اچھے سے بہت ہی آسا ٹیک ٹاک سے نکال دیجئے اس کے بعد جو اندر ہی وائر ان کو باہر نکال دیجئے اور ساری وائر کو الگ الگ کر لیجئے اس میں پیر چلتا ہے جسے اورنج وائٹ گرین ہے تو گرین وائٹ اور اس کو آپ اس پیر میں لگا لیں وہ پیر میں لگا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا کوڈنگ کہ جیسے اورنج وائٹ ہے اورنج ہے پھر اس کے بعد گرین وائٹ گرین پھر اس کے بعد بلو وائٹ پھر براؤن وائٹ پھر براؤن اس طرح سے کر کے وہ کوڈنگ ہے میں لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور ان ساری وائٹ کو آپ اسی سریز میں لگانے کے بعد اس کو اتنے برابر سے کہیں وائٹ کوئی موڑی نہ ہو اگر وائٹ موڑی ہوگی تو وہ پھر لاسٹ میں پہنچ کے ٹچ نہیں ہوگی اس کو پورا کرنے کے بعد دونوں سائیڈ آپ سیم کوڈنگ رکھیں گے تو وہ آپ کی سٹریٹ کیویل ہو جائے گی کروس کیویل کی کوڈنگ ہلک ہوتی اس میں ایک سائیڈ دوسری کوڈنگ ہوگی دوسرے سائیڈ کوڈنگ چینج ہو جاتی کلر گی اس کے بعد پھر آپ سمپل اپنے لیپٹاپ اور سسٹم کے بیچ میں پنگ کرا گے دیکھ لیجئے اگر پنگ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہا ہے تو پرابلم ہے اور کیا کیا پرابلم ہے وہ اس میں الگ الگ ٹائپ سے دکھائے گا یہ جو کیبل بنی تھی دیکھئے لیپٹاپ اور مل پاس ایک لیپٹاپ ایک پرانا پی سی ہے تو دونوں کے بیچ میں نے کنٹ کیا تو آپ دیکھئے ایک بار ریپلائی کیا اس کے بعد نہیں ہے مطلب یہ کہ کیبل میں کہیں کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہے جو فور وی پیر یعنی آٹھ وائر دونوں سائیڈ آٹھ وائر ہیں ان میں کہیں کوئی ایک وائر ہے جو نہیں ٹچ ہوا ہے جو اس کا کہہ لیجئے کہ کنیکٹر سے اس کے بعد دیکھے دوسرے یہ میں اپنے لیپٹاپ سے پنگ کرا رہا ہوں نے پی سی کو دیکھئے اس میں بھی دیکھئے پنگ ہو رہا ہے پر ریکوست ہے وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے مطلب یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کیبل ایک ڈسکنیکٹ ہے جو بیچ بیچ میں پیکٹ آتا رہے ہیں پیکٹ بھیج تو رہا ہے وہ جو کی لیئر تھری یا فور میں کہیں پہ جو ہے وہ مس ہو رہا ہے اس میں بھی جاننا ہے پوری سیویں لیئرز ہوتی ہیں ٹی سی پی آئی پی میں وہ سارا کچھ دیکھئے اگر لوگوں نے کہا تو میں پورا ڈیٹیل میں بتا دوں گا لیئر ون لیئر ٹو کس میں کہاں پہ کیا کام ہوتا ہے کہاں پیکٹ بنتا ہے کہاں سینڈ ہوتا ہے کہ کوڈنگ ہوتا ہے ڈی کوڈنگ اس سارا کچھ میں بتا دوں گا لیکن یہ کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ درواز آج کل کوئی اتنا ضرورت نہیں آج کل لوگ 192 168.1 اس کے آگے 254 تا کچھ بھی رکھ لو اتنے ضرورت کام چلا گیا اب دیکھیں اس کیبل ابھی میں نے بنایا اور یہ کیبل چل نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی صحیح چیزیں دھیان دیں کہ یہ کیبل بنانی ہے کوڈنگ صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے اب مجھے اس کیبل کو چک کرنا دیکھئے ایک لائپ ٹاوپ میں لگی ایک سائیڈ میں لائٹ بھی جل رہی ہے بیچ بیچ میں ریڈ بھی بلنگ کر جا رہی ہے اس میں لیکن پھر بھی پیکٹ لاؤس ہو رہا ہے اگر آپ پنگ کرانا جانتے ہیں تو آپ اس کو پتا کر سکتے ہیں اگر آپ پنگ کرانا نہیں جانتے آپ دیکھیں گے لائٹ جل رہی ہے ڈیٹا ٹرانسفر دکھا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ کنیکٹیوٹی شون نہیں وہ پا رہی ہے دیکھیں ادھر ڈیٹس ٹاوپ میں لگا ہوا ہے اور ادھر جو ہے یہ دونوں سٹریٹ کیبل سے کنیکٹ ہے ڈیٹس ٹرانسفر میں اترانہ سپیڈ نہ دے آپ کو یہ ڈیٹس ٹرانسفر میں اترانہ سپیڈ نہ دے دونوں میں ہے تو وہ کام کر لے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ڈیوائیس میں لگا رہا ہے تو اس کی ویڈیو بتا دوں گا کیسے بناتے ہیں تو آپ کو ایزی ہو جائے گا ڈیٹس ٹرانسفر میں دوسری کیبل لگا رہا ہوں سیم دونوں سسٹم کو میں پنگ کر آگے دیکھتا ہوں ڈیٹس ٹرانسفر میں نے کیبل لگائی اس کے بعد 14 میرے لائپ ٹاپ کا ڈیٹس ٹرانسفر میں ڈیٹس ٹرانسفر میں دیکھیں اب میں نے لگایا پنگ ہونے لگا مطلب میں جو کیبل بن ہی ہے اس میں ڈیٹس ٹرانسفر میں کہیں سے کوئی پرابلم ہے یہ پی سی بھی اس کو میں سمپل ہے کمانڈ پرابلم میں جائیے وینڈوز پر آکے کوئی بھی آپ پر لائن ایکس ہو سب پر پر کمانڈ شلتی ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے کمکن کیا اور ڈیٹس ٹران ڈاٹ ون ڈاٹ ون یہ میں اپنے لائپ ٹاپ سے پی سی کو پنگ کر رہا ہوں جب بیسی سے لائپ ٹاپ کروں گا تو لازٹ میں 14 ہو جائے گا کیونکہ اس کا ایڈریس 14 ہے اس کا ایڈریس 1 ہے لیکن اس میں دیکھیں پیکٹ کا ریپلائی آ رہا ہے ریپلائی پنگ میں دے رہا ہے مطلب کہ جو دوسری کیبل میں نے لگائی ہوں کیبل ٹھیک ہے میرا سسٹم دونوں صحیح ہے لینڈ کارڈ ورک کر رہے ہیں لیکن جو نئی کیبل بنی ہے اس میں کچھ پرابلم ہے تو اب مجھے یہ چک کرنا ہوگا کہ میرا پرابلم کیسے آئی ٹی 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 وی آپ کیسے ہیں ہے تو اب جو ٹائم شروع ہونے والا ہے Wendy's اڑی ٹی 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 وی پہ آپ لگا رہے تھے تو آپ کو اب یہ سب چیزیں سیکھنا ہوگا تو دیکھیں پھر میں نے دوبارہ اپنی کیبل لگائی ہے دیکھیں پھر اس کیبل پہ نکال گئے میں نے دوبارہ اپنی کیبل لگائی سیم پرابلم تھی تھا یہ مطلب کہ وہ جو کیبل ابھی بنی ہے اس کیبل میں پرابلم ہے کہیں کوئی وائر ہے جو کی دیکھو ڈسکنیکٹ ٹائم آؤٹ بھی ہے کہ مطلب ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے دیکھیں اس میں ڈسکنیکٹ دکھا رہا ہی ہے سارے سگنل دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے مطلب یہ جو کنیکٹر ہے دونوں سائٹ میں سے کوئی ایک کنیکٹر پرابلم کر رہا ہے تو یہ جیسے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کیبل بنا کے کہ اب آپ کو ان صرف چیزوں کو سیکھنا ہوگا کیونکہ اب جو ان وی آر آ رہا ہے اب آپ ابھی تک تو کوئی بھی کنیکٹر بنا لیتا تھا لیکن اب آپ کو اس آر جو 45 کو بنانا سیکھنا ہوگا ٹھیک ہے میں نے یہ اپنے سسٹم پہ آئی پی کانفی کمانڈ دیا تو اس نے اپنا آئی پی ایڈریز اور اپنے نیٹ ورگ سیٹنگ کو شو کیا یہ دو تین کمانڈ یاد رکھے آئی پی کانفیگ سلیش آن آئی پی کانفیگ پنگ ٹریز ارٹ یہ سے تین چار کمانڈ یاد رکھے جو کہ آپ کبھی بھی اب ان وی آر کو بھی آپ اگر کنفیگر کریں گے بھی کمانڈ آپ کو لگانی پڑ سکتی ہے اس کے دیکھئے سسٹم جب بھی اوپن کریں گے آپ کو جو ملے گا تو اس کو واپس ڈائیٹ سی پان پہ آئیے تب وہ کمانڈ کام کریں گی ادروائز نہیں بھی کرتی کبھی دبھی کر بھی جاتی ہے لیکن اس کا جو ایڈری لائپ ٹاپ کا اس نے پورٹین دے کے لاس میڈریز شو کیا ہے جو میں وہ بتانا چاہ رہا تھا اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں آئی پی کانفیگ سلیش آل آئی پی کانفیگ کریں گے لائن کا ڈیٹیل دے گا سلیش آل کر دیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل پہ دیں گے وائی پائی لائن اور جو بھی اس میں آئے سٹرنگ سب شو کر دیں گے دیکھئی میں لائسٹ میں مائنس ٹی لگا رہا ہوں 1.92.161.1.14 کے بعد مائنس ٹی اس کا مصلاب اب یہ ریگولر پن کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو بند نہ کیا جائے دیکھئی میں نے مائنس ٹی لگا دیا اسی جی کلیر آپ کو بہر ہاؤگا یہ 192.168 کلاسی کا ایڈرس ہے یہ جو کیفری رکھا گیا یہ ہر جگہ لائن میں زیادہ تر لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں میں نے یہاں بھی لگا دیا ہے اب یہ ریگلر پنگ کرتا رہے گا جہاں بھی کنیکٹیوٹی ڈسکنیک جو کچھ بھی ہوگا سب شو کرتا رہے گا کسی بھی لیویل کے نیٹورکنگ چلی جائے یہ کنیکٹر یہ کمانڈ ہمیشہ ہر جگہ کام کرتی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے میں نے اس کو بہت تیز روشنی میں لگا دیا جو کیمرے کا تارچ ہے اس میں لگا دیا موبائل میں میں دیکھنے کوشش کر رہا ہوں مجھ کو اسی میں دیکھ کے پتا چلا کہ جو بلو وائر ہے وہ ایک سائیڈ کنیکٹر میں وہ آگے تک کنیکٹ نہیں ہے وہ پہلے ہی رو گیا ہے اس وجہ سے ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو رہا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا جو کی اتنا اچھا کیمرہ ہے اللہ ان سے نہیں ہے نرے پاس اس طرح سے میں نے کچھ دیر دیکھا ایک وائر کو میں نے دیکھا پتا چلا اور جب اسی بلو کو میں نے پکڑ کے پیچھے سے ہلکے سے کیچا وہ نکل گئی ملکہ کیوں آگے جو اس میں کنیکٹر ہے اس کے نیچے وہ کرمک ہوا ہی نہیں تھا اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہے تھے تو اب مجھ کو اس کنیکٹر کو کاٹ کے دوبارہ سے پھر سے بنانا ہوگا اور میں نے دوستو یہی کیا اس کنیکٹر کو کاٹ دیا دوبارہ پھر سے میں نے کنیکٹر بنایا سیم تھا کیبل کنیکٹر کٹنے اور پھر سے کیبل کا اوپر کا شیل تھوڑا سا کٹ کر کے اس کو نکال دیجئے پھر جو ہماری چاروں وائر نکلیں گی ایٹ پیر ہیں چار فور پیر ایٹ وائر جو کی گرین وائٹ گرین آرنج وائٹ آرنج بلو وائٹ بلو اور براؤن وائٹ ان کو نکال کے جو میں کوڈنگ میں نے بتائی ہے ملاس میں لگا دیو مرشیل اب اس کے حساب سے اس کو سیدھی سیدھی وائر ایٹم لگا کے اور واپس کنیکٹر میں لگا کے اس کو کرم کر لی جائے اس کے بعد دیکھیں جب میں نے بنا کے لگا لیا ہے اس کے بعد پھر میرے پنک کراؤں گا تو یہ کیبل کام کی اور مجھے یہ کیبل جو میں بنا رہا تھا لیم اس کو ایک دعویہ کا ڈی وی آر کو ایک راونٹر سے کنیکٹر کٹ کرنا تھا دیتی میں نے کنیکٹر کارٹ بیا گے سے اس کے بعد میں نے سکنیکٹ کیا تو کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد اس کیبل کو مجھے چک کرنے کے بعد میں لے گیا فرسٹ ٹائم میں ہی بی وی آر آن لائن ہو گیا اور اچھی سپیڈ بھی دے رہا تھا اچھا دھیان لگی کلر کوڈنگ اگر آپ کرتے ہیں اگر کوڈنگ آپ کے اچھی ہے صحیح ہے تو آپ کوئی سپیڈ بھی ملے گیا درائیس سب کچھ صحیح ہے کیبل بھی اچھی ہے لیکن اگر کلر کوڈنگ صحیح نہیں ہے اس میں بھی بہت ساری کلر کوڈنگ آلائیس ٹائپ کی آلائیس لوگیں اپنی اپنی کوڈنگ ہے لیکن یہ کہ کچھ کوڈنگ ہے جو بہت اچھا بہت کرتی ہیں تو جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی ان میں سے ایک ہے جو کافی اچھا کافی فاسٹ ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہیں دیکھیں یہ کنیکٹر میں نے نکال دی میں دوسر کنیکٹر نکال لہا ہوں میں پاس اور کنیکٹر رکھے ہوئے تھے دروائیس کام رکھ جاتا اگر دو ہی ہوتا آپ بھی دھیان رکھیں اگر آپ کو کام دس کا ہے تو آپ پندر پندر اٹھارہ کنیکٹر رکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کنیکٹر میں جو ہے جو کنیکٹ ہوتا ہے لائن کارڈ سے جو اس میں میٹر نیچے لگا ہوتا ہے وہ ہی اس میں ہی پرابلم ہو جاتی اوپر نیچے ہوتا ہے تو لائن کارڈ میں لگتا نہیں ہے کبھی یہ کہ بنانے میں کوئی وائر چھوٹ گئی کبھی جو آپ نے وائر بنا اس کو کوئی وائر اندر سے کٹ تھی اب تک بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ کام کریں گے تو آپ کو ریفرنٹ لیویل پر دکھتے رہیں گے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو اگر منفیچرنگ ڈیفیکٹ ہے تو وہ سب میں آ جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا دیکھیں میں اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں پھر سے میں واپس لگا رہا ہوں آپ سپل کمانڈ پرام میں جا کے آپ کمانڈ پرام اپن کریے اور اس کے بعد پنگ کمانڈ دیجئے پہلے دو آئی پی کانفیگ کمانڈ دیجئے پھر پنگ کمانڈ دیجئے جو آپ جس میں آپ کو ایڈرس دیکھ جائے گا دونوں ڈیوائسز کا کمپیوٹر لائپٹاپ یا لائپٹاپ کمپیوٹر تو کمپیوٹر اس کے بعد پنگ کر کے دونوں کو ایک دوسرے ایڈرس سے پھنگ کر آ دیجئے تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کی کیوٹر میں کلیکٹیوٹی ہے کی نہیں